بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو ڈسکس کروں گا کانٹرول آف مایکرو آرگنزم بائی کیمیکل میتڈ اس سے پہلے میں نے ڈسکس کیا تھا کہ کانٹرول آف مایکرو آرگنزم بائی فیزیکل میتڈ تو کانٹرول آف مایکرو آرگنزم بائی کیمیکل میتڈ کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم کیمیکل یوز کرتے ہیں مایکرو آرگنزم کو کانٹرول کرنے کے لئے تو اس پرسیس کو ہم کہتے ہیں کانٹرول آف مایکرو آرگنزم بائی کیمیکل میتڈ یہ کیمیکل کیا ہو سکتے ہیں یہ الکول ہو سکتے ہیں الڈی ہائیڈ ہو سکتے ہیں فارمالین گلوٹرالڈی ہائیڈ کلوروہکزیڈین کلورین کمفاؤن آئیوڈین کمفاؤن پینول کوارٹرنر امونیم کمپاؤن ہائیڈروجن پر اکسائیڈ ایتائلین اکسائیڈ ہیوی میٹل یہ کیمیکلز ہے جس کے ذریعے ہم مایکرو آرگنزم کو کانٹرول کرتے ہیں اس کے علاوہ کیمو تیراپیوٹک ایجنٹ ہے انٹیبارٹک ہے لیکن وہ میں دوسری لیکچر میں آپ کو ڈسکس کروں گا سب سے پہلے جو الکوہل ہے وہ الکوہل جو ہے میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ الکوہل ہم کس طرح یوز کرتے ہیں تو الکوہل کے دو فارم ایک ہے ایتائل الکوہل مطلب سی ایج تری سی ایج ٹو ایج اور دوسرا ہے آئیسو پروپائل الکوہل یہ ہم یوز کرتے ہیں is a chemical agent to control مایکرو آرگنزم الکوہل اصل میں these are colorless liquid evaporate at room temperature یہ کیا ہوتے ہیں الکوہل کی یہ colorless liquid ہوتے ہیں آپ کو پتے ہیں کہ یہ organic molecules ہوتے ہیں تو یہ evaporate ہوتا ہے room temperature پہ اور الکوہل جو ہے اصل میں اس میں property کیا ہے کہ الکوہل ہے وہ low surface tension اس کا surface tension low ہوتا ہے تو اس کا پیدا کیا ہے waiting ability and penetration تو یہ اس میں کیا ہوتے ہیں نمی پیدا کرتے ہیں اور یہ penetrate کرتے ہیں deep deep penetration کر سکتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ اس میں penetration power زیادہ ہے تو human skin کو disinfectant کی human skin کو کیلئے interceptic use کرتے ہیں اور inanimate object جو non-living thing ہے اس کیلئے بھی ہم use کر سکتے ہیں disinfection کیلئے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے الکوہل تقریباً جو ہے use کرنا ہے concentration میں 72-90% concentration میں use کرنا ہے gram positive اور gram negative bacteria جو ہے highly susceptible ہے مطلب ہے یہ kill کر سکتے ہیں لیکن acid pass bacteria جو mycobacteria ہے and lipophilic viruses جو ہے وہ carry low degree susceptibility show کرتا ہے اب ایک question arise ہوتا ہے کہ الکوہل کا mood affection کیا ہے یہ کس طرح mycorganism کو kill کرتا ہے تو الکوہل dissolve the lipid component الکوہل کیا کرتے ہیں کہ سل میمبرین میں جو lipid by layer ہے آپ کو پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں اس lipid by layer کو کیا کرتے ہیں dissolve کرتے ہیں اس کو dissolve کرتے ہیں اس کے علاوہ disrupt the cell surface tension سل کی surface tension کو disrupt کرتے ہیں user کر سکتے ہیں الکوہل skin پر use کر سکتے ہیں الکوہل پائیودین کے ساتھ مطلب ہم mix کر لیتے ہیں تو سرپیکٹن کام کرتے ہیں ہم use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ remove skin oil soil in mycorganism اس پہ ہم ترمامیٹر وغیرہ بٹرز بھی ساب کر سکتے ہیں دوسرا جو مطلب chemical ہے وہ aldehyde ہے ڈی ڈی ڈ آپ کو پتہ ہے کہ function group اس کا کیا ہوتا ہے کہ ایک سائٹ پہ hydrogen ہوتا ہے اور دوسری سیٹ پہلکائل گروپ ہوتا ہے اور کیا ہوتے کربونائل گروپ اس میں موجود ہوتے ہیں aldehyde کی جو ہم use کرتے ہیں دو فارم ایک ہے parmaldehyde ہوتا ہے اور دوسرا ہے gluter aldehyde parmaldehyde اور gluter aldehyde جو ہے یہ دونوں کا functions مل ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ dn کو ڈسرپ کرتا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں مائکورگنزم کے ڈین اے کے ساتھ تو اصل میں الڈیہائیڈ گروپ جو ہے یہ کیا ہے سٹرانگ ریڈیوسنگ ایجنڈ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جی مائکورگنزم کی ڈین اے کو ڈسرپ کرتا ہے فارملین کیا ہے پارملین ایک کو سلوشن ہوتا ہے جس میں پارملڈیہائیڈ کی 37 سے 40% تک کا سینٹریشن ہوتا ہے ابھی گلوٹرلڈیہائیڈ کیا ہے یہ براڈ سپیکٹرم ڈسنفیکٹن ہوتا ہے یا سٹریلین ہوتا ہے یہ کب ہم استعمال کرتے ہیں فار ہیٹ سنسٹیو انسٹرومنٹ جو مطلب سٹریلائزیشن یا ٹکلیو کے ذریعے کوئی چیز کا سٹریلائزیشن نہیں ہو رہا تو اس کے لئے ہم گلوٹرلڈیہائیڈ یوز کرتے ہیں لیکن اس میں سائیڈ ایفکٹس کا یہ کیا ہے کہ یہ آئی ایریٹیشن کاس کرتے ہیں نوز اور تروٹ کا ایریٹیشن کاس کرتے ہیں نازیہ ریشز وغیرہ پردوس کرتے ہیں یہ مائکورگنزم کو کس طرح کل کرتے ہیں تو یہ اصل میں پروٹین کا ڈینیچریشن کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں بائی الکیلیشن الکائل گروپ ایٹ کر لیتے ہیں ٹکے نہ امائنیویشٹ کے ساتھ اور انزائب کو انکٹیو کرتے ہیں یہ الڈیہائیڈ اور فارملڈیہائیڈ ہم کہا پہ یوز کر لیتے ہیں جو ہم بائی الاجیکل سیفٹی کیبنٹ ہیں انکیو بیٹرز ہیں ٹکے لیو وغیرہ میں جو ہے ہم اس کو یوز کرتے ہیں اچھا اس کے علاوہ جو ہمارا تیسرا کیمیکل ہے وہ ہے کلوروہکزیڈین اصل میں کلوروہکزیڈین کیا ہے کہ کلورین پلس ٹو پینولک رنگ جب ہم کیا کرتے ہیں کہ بنزین کے ساتھ بنزین کے ساتھ او ایچ کو اٹیج کر لیتے ہیں اس کو پینول کیتے ہیں تو جب ہم دو پینولک رنگ اور ایک کلورین کو ہم کمبائن کرتے ہیں اس کو کیتے ہیں کلوروہکزیڈین ٹھیک ہے نا it is basic سپٹانس یہ basic سپٹانس ہوتا ہے فارم سالٹ ویڈ ارگینک این ارگینک اسیڈ یہ ارگینک اور ان ارگینک اسیڈ کے ساتھ جو ہے یہ کیا کرتے ہیں ایریکشن کر کے سالٹ بناتے ہیں یہ ہم کافی یوز کرتے ہیں سکن دس انفیکٹین کی طور پر کام کرتے ہیں ہینڈ سکربنگ کیلئے یوز کرتے ہیں انجکشن سائٹ جو سرجری کرتے ہیں وغیرہ یہاں پر یہ یوز کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں یہ نیو نیٹل واش بچوں بچوں آپ اس بھی بچ دو سکتے ہیں اول باڈی واش کر سکتے ہیں اس کے لئے آئی سلوشن بھی اس سے آپ بنا سکتے ہیں تیس چوتھا کمپاؤن ہے کلورین کمپاؤن کلورین کمپاؤن میں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کیا بنتا ہے ہائپوکلورس مرس ایکشن بنتا ہے اور مطلب یہ جب وارٹر سے رییکشن کرتا ہے تو ہائپوکلورس ایکشن بنتا ہے تو کلورین کمپاؤن یہ podemos ہے اور یہ متہئی حыی اکسی ڈائن ہی اکسی ڈائنگ ایجنٹ ہوتا ہے اور اس سے جو کمپاؤن سپ ہائپوکلورس نئیئی اس سوڈیم ہائپوکلوری کے سیڈ ہے کلشم ہائپوکلوری کے سیڈ ہے لیٹیم ہائپوکلوری کے سید ہے یہ ساری آکسی ڈائنگ ایجنٹ ہے اس کے crispان کے ایک کہے کہ کیلورین مائری کہ تو نے کیا بھی ہم کر سکتے ہیں اور گس میں بھی ہمیس کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں جو ہے گцию Wiruki کچھین کے روزے کا سکتے ہیں اور اس طرح واتر کو پیوری sitten کے لیے بھی ہمی ایس کر لیتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ہم سوی منگ پول میںی یو کر سکتے ہیں سیوی جیز وارٹریٹی میں آپ کو پسٹے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کھلورین جو ہے آپ کتنے موٹ میں مطلب یوز کر سکتے کہ ون پارٹ پر ملین پی پی ایم آف وارٹ مطلب وارٹ کی ون پارٹ پر ملین آپ جو یہ ایٹ کر سکتے ہے اس کے علاوہ جو ہمارا دوسرا کمپاؤن ہے وہ کیا ہے وہ آئیوڈین ہے آئیوڈین کمپاؤن اٹ is used in the form of tincture یہ tincture کے فرم میں یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا for small areas of skin minor cut abrasion اس کے لئے یوز کر سکتے ہیں آئیوڈین کی ڈیپرنٹ پرم ہے ایک ہے آئیوڈو پورز آئیوڈو پورز ہے آئیوڈین جب ہم ٹریپ کرتے ہیں کسی مالیکیول کی ساتھ ٹھیک ہے نا ایک سرپس ایک ٹیو سیلوینڈ کے ساتھ ایٹ کر لیتے ہیں تو اس کو آئیوڈو پور کہتے ہیں آئیوڈو پور پرڈک آویلیبل ہے مارکٹ میں اور یہ کیا کرتے ہیں کہ that is replaced by free آئیوڈین solution mode of mode of friction آئیوڈین کا کیا ہے کہ یہ پینیٹریٹ کر سکتے ہیں مائکرو بیل سیل کو اور کیا کرتے ہیں disrupt the hydrogen and disulfide linkage in the various protein molecules یہ اصل میں کیا کرتے ہیں کہ hydrogen اور disulfide linkage جو مختلف protein میں ہوتے اس کو بریک کرتے ہیں these causing inactivation of enzyme enzyme کو inactivate کرتے ہیں in halting the metabolic function metabolic function micro organism کا جو ہے وہ stop کر لیتے ہیں even death cause death of the cell یہ آئیوڈین compound جو ہے یہ ہم کافی use کرتے ہیں termometer room surface ڈیو وغیرہ میں جو ہے ہم micro organism کو control کرنے کے لئے مطلب use کر لیتے ہیں پینولک compound کیا ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جب benzine ring کے ساتھ OH group attach ہوتے ہیں alcohol تو اس کو ہم پینول کیتے ہیں اس کو ہم کاربولک کاربولک acid بھی کہتے ہیں یہ koreshifisness compound ہوتے ہیں جب ہم پینول کو substitute کر لیتے ہیں مطلب اس کے ساتھ اور group add کر لیتے ہیں تو اس سے مطلب alkyl group add کر لیتے ہیں جس طرح کہ methyl ایتائل وغیرہ یا ہیلوجن کلورین برومین پلورائیڈ وغیرہ add کر لیتے ہیں اس کے ساتھ یا مطلب aromatic compound penile اس کے ساتھ add کر لیتے ہیں تو اس سے مختلف product بنتے ہیں جو پہلا product ہے وہ ہے krisole krisole کیا ہے کہ جب ہم پینولک compound کو کیا کرتے ہیں replace کرتے ہیں alkyl group سے ٹھیک ہے نا تو اس کو ہم کیسے krisole اصل میں یہ کیا ہوتے تھے are more effective in penile یہ penile سے پھر زیادہ جو ہے effect ہوتا ہے اس کا benefit کیا ہے کہ high victory schedule ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور skin کیلئے بہت اچھا ہے irritant نہیں ہے penile کا اور derivative ہے lysole solution of krisole with soup جب ہم soup کے ساتھ کیا add کر لیتے ہے krisole add کر لیتے ہے تو ہم اس کو lysole کیتے ہیں ایک ہے impile impile یہ modern disinfectant ہے اور یہ non-toxic ہے non-crissue ہے ٹھیک ہے اور non-irritating ہے اور یہ skin کے لئے non-irritating ہے mucos membrane کے لئے non-irritating ہے تو یہ بھی ہم use کر سکتے ہے اس کے علاوہ جو ہمارے ساتھ اور compound وہ ہے Higgs کرتے ڈیمیج کر لیتے ہے next جو ہمارا ساتھ ہے وہ italien oxide ہے italien oxide کیا ہے یہ colorless poisonous ہے اور explosive ہے یہ ہم use for fumigation یہ ہم fumigation کے لئے use کرتے ہے فیوم بنانے کے لئے جب مطلب it is liquefied it increased pressure جب pressure ہم increase کرتے تو italien oxide جو ہے وہ کیا ہوتا ہے liquefied میں convert ہو جاتے تو سیلنڈر میں سیلنڈر ہم اس سے بڑھ لیتے ہے یہ گیس ہے اور یہ تقریبا 1.5 time heavier ہوتا ہے ایرسی ٹھیک ہے نا جب یہ defuse ہوتا تو یہ down ورڈ آتا ہے جب یہ escape ہو جاتا ہے تو یہ نیچے آجاتا ہے تو یہ ability موجود ہے تو یہ fenitrate کرتا ہے نیچے آجاتا ہے ہوا میں جب آپ اس کو defuse کرتے تو یہ نیچے able بھی ہے اور یہ ہم use کر سکتے sterilization کے لئے پرپس کے لئے پھر مثال پتور مطلب surgical gloves ہو disposable syringe ہو blankets ہو پیلوز ہو matrices ہو اس کے لئے ہم use کرتے اور اس کا activity show کرتا ہے اب ہم بات کرے تو جو heavy metal ہے heavy metal میں silver اور mercury کو use کرتے ہے یہ high atomic number والا heavy metal کیا اس لئے کی تے کہ high atomic weight والا metal ہوتے ہے اور اس کا بہت مطلب چھوٹی concentration میں ہم اس کو use کرتے ہے اور سب سے پہلی مرکری جو ہے جو مرکری مرکیوری کلورائیٹ فارم میں use کرتے ہے یا مرکیور کروم فارم میں use کرتے ہے اور silver نیٹریٹ کے پہ میں use کرتے ہے ابھی یہ سلور نیٹریٹ کا بہت زیادہ use ہے ہم مرہم میں use کرتے آئیلمنٹ میں آئی انفکشن میں use کرتے ہے اس کے دوسری جو انفکشن ہوتے سکین انفکشن اس میں سلور نیٹریٹ کا بہت زیادہ ایمپورٹنٹ رول ہے جو مطلب ہمارے پاس جو ایمپورٹنٹ ہے وہ کوارٹرنر ایمونیم کمپاؤنڈ ہے یہ کوارٹرنر ایمونیم کوارٹرنر ایمونیم کمپاؤنڈ جو ہے یہ اصل میں ketonic surface کٹو ڈسنفکٹن ہے ٹھیک ہے یا ڈیٹرژن ہے اس میں کیا ہوتے اکٹو کیٹائن می بھی ریگارڈ اس ڈیرائیویٹوز اپ ایمونیم آئین یہ کیا ہے کہ جو اس میں اکٹو کیٹائن ہے یہ ڈیرائیویٹوز ہے کس کا ایمونیم آئین کا اس میں کیا ہوئے انوچ پور ہیڈروجن ایٹم ہے بین ریپلیس بائی آرگین گروپ اس میں پور ہیڈروجن ایٹم جو ہے وہ ریپلیس ہوئے ہیڈروجن گروپ سے یہ کوارٹرن ایمونیم کمپاؤن جو ہے یہ ویٹنگ ایجن ہے یہ نمی پیدا کرنے والا ایجن ہے ایم 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 بیکاس دے پولر ہیڈروپیلک اور ہیڈروپیلک دونوں انڈ موجود ہے ٹھیک نا ٹو ہیڈروپیلک جو مطلب ایک ہے بنزل کونیم بنزل کونیم جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ مارکٹ میں بنزول کے نم سے آتا ہے یہ دیکھ ہوئی ہے بنزول ٹھیک نا اس بنزول میں یہ کیا ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میں کیا ہے اس میں بنزل کونیم کلورائیڈ اس میں موجود ہے ٹھیک نا تو یہ تروٹ انفیکشن میں مطلب انٹی فنگل ہے وائرس کو بھی کل کرتے ہیں تو بنزل کونیم اس میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے بنزل کونیم کلورائیڈ اور اس کے علاوہ کلورائیڈ نسمی آتا ہے ابھی یہ مطلب انٹیسیپٹک سکین کے لئے بھی ہم یوز کرتے ہیں اور لارس ٹھیک ہیڈروجن پر اکسائیڈ ہے یہ اکسیڈائزن گیزن ہے اور یہ بھی مائکرو ارگین مائکرو کلورائیڈ کرتے ہیں